عَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَوَا وَلَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا وَلَجَدَكَ عَائِلًا فَعَدًا ہم نے آپ کو یتیم پیدا کر کے پھر آپ کو مطلع و مقام دیا ہم نے آپ کو غریب گھر میں پیدا کیا اور پھر آپ کو مائدار کیا یہ کیوں کیا غریب بن ساکھ گدریے بچائے بکریے چنانے والے خانہ بدوش ان کے ہاں آپ کی پرونے شوئی ان کی غربت کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا کس طرح بکرییں چرا کے گزارا کرتے ہیں کس طرح بچارے بس جہاں گھنی چھاؤں دیکھی وہاں دیرہ لگا لیا خانہ بدوش کیسے زندگی گزارتے ہیں آپ کی والے دنیا سے جا چکے ہیں آپ کی واردہ کے اوپر کیا گزر رہا ہے بیوگی کی عالم میں بیوہ کے اوپر کیا کیا گزرتا ہے آپ اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور خود یتین کے اوپر کیا گزرتا ہے اوہ میں یہ محمد سے پوچھو نا اے سکھی آر دیکھا لوگ دکھی آر میں دکھی آر دیکھا لوگ سکھی آر کے نہیں منہ سب کرنی ایک دکھی آر دی ہے سکھی تو بات سمائے جنہاں پھرانے علاقے کے لوگ سارے بھوکے مر گئے ایرام کو کی شکر بھی نہیں لگتا کم تھے وہ ہی تھا لگتا اوہ بھوکے مر رہے ہیں کہتے ہیں اور کچھ نہ نہیں لگتا ہوں ہم بھی اور شکر ہی کھا لگتے ہیں اور اردو والے کہتے ہیں اگر کچھ نہیں ملتے تو بھگرے کر گوشتی کھا لگتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دکھ دیکھا نہیں ہمارے ملک کی پرائم نیسٹر صاحبہ آج تک مشہور ہے اس کے لیے کہ اس کو کسی دور میں ایسے آیا تھا لکھنے کے لیے غربت کے اوپر کہ غربت پر ایک مضمون نہیں کیے تو صاحبہ نے لکھا کہ غربت کے اوپر مضمون کہ غریب کس کو کہتے ہیں جس کا غریب سا چھوٹا سا دس بندہ کمرو کا مکان ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا ایک لان چھوٹ بیڑا چھوٹا سا ایک لان ہوتا ہے غریب سا دس بندہ چھوٹی سی غریب غریب کارے ہوتی ہیں کیوں؟ غریبی دیکھی نہیں اس کو کیا معلوم غریب پر کیا گزرتا ہے آئے آئے کیا مہربان ہے مالک الملک کیونکہ آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت بنانا ہے غریبوں کا درد آپ کے سینے میں رکھنا ہے یتیموں کا درد آپ کے سینے میں رکھنا ہے بیوانت کا درد آپ کے سینے میں رکھنا ہے سنگ کا بند گزار آپ کو بنانا ہے اس لئے ہر مرحلے سے گزارا جا رہا ہے ہر مرحلے سے گزارا جا رہا ہے اردو میں تلفاغیر ہیں یتیم بھی اور پھر میں اٹھرا بھی یتیم پھر بھی برداشت کرتا ہے لیکن جس کی ماں چلی جائے اور وہ منظرات میں بہت بہت سنا کس طرح آپ کی والدہ جب جاتی ہے دنیا سے چھ سال کی عمر ہے اللہ چاہتا ہے دو سال پہلے نہیں گوڑو نہیں گوڑو چھ سال پہلے آپ کے پیدا ہونے سے تین مہینوں اکثر روایت کے مطابق آپ کے والد کسی مدینہ میں دنیا سے گئے ہیں والد کی وفاعت بھی پردیس میں ہوئی یہ بھی بتانا ہے پردیس میں مردے والوں پر کیا دلتا ہے اور پھر آج آپ کی والدہ ہے ادھر مکہ ان کا سسرائی بھی ہے مہتا بھی ہے مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیحال نہیں ہے بہت بہت ایسے جذبات کی روح میں بول دیتے ہیں آج نیحالیوں کے وہ آج کے والد کم نیحالی دادہ کم نیحال ہے تو آج اربوں کے رشتداری دور تک پالی جاتی تھی دور کی رشتداری ہے تو وہ بھی ایک طرح سا پردیس لیکن پھر بھی وہاں گئے تھے مہمان کے تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موت دے سکتا تھا وہاں بھی موت نہیں مدینہ میں موت نہیں مکہ میں موت نہیں اور راستے کی کسی بستی میں موت آسکتی تھی بستی میں بھی موت نہیں مولانا دارہ جمعیل ساکھ افسر اس واقعے کو بھیان کرتے ہیں مجھے جذبہ پیدا ہوا پشلی مردہ میں نے کوشش کی الحمدللہ میں نے بھی اخواہ کو دیکھا قریب سے دیکھا بہن کیا وہ بہنان لاکہ ہے بنجر لاکہ کالا پتھر جب توڑی نظر جائے صرف کالا نہ کوئی پوٹی نہ کوئی چھا کوئی جنگ کوئی چیز صرف کالے پتھر دن لگتا ہے ان کو دیکھ کر بھی وہاں اللہ نے فیصلہ کیا حبیبی کی مریہ کی ماردہ کو لے لے ہاں ہاں آپ نے کیسے دیکھا حالتوں میں مند میں کن کو جمع کیا ہوگا کیسے ان کو دن کیا ہوگا آپ یہ سب کچھ قریب سے دیکھتے ہیں آپ کے دل کو کیا بدلتی ہوگی وہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو تین مرتبوں میں مند نے کسی طرح تیار کیا خزلا کر کے پیار کر کے محبت کر کے خلال کرائیں کہ چلو چلتے ہیں مکہ میں لیکن آپ ان سے پھر چھوٹ کر کے دوڑتے ہیں پھر آپ نیمار کی قبر سے لکھتے ہیں پھر آپ نیمار کی قبر سے لکھتے ہیں پھر اے ماں کیوں آپ کو بتانا ہے کہ بہت سارے اسی طرح کے ہیں کہ بہتے ہوئے دریا میں ماں بہت جاتی ہے بچہ بھی ہارے پھر رہتا ہے بہت طرح اسی طرح مائیں مرتی ہیں اور ان کی لاشوں کو کتے کھا جاتے ہیں اور بچے اس مندر کو نہیں دیکھتے ہیں یہ بھی ہارا دنیا میں کھیش آتے ہیں اور کہنے والے وہ خالی یہ تفسرہ کر کے رہ جاتے ہیں ہاں جی وہ ایک عورت مرگی اس کا بچہ بچ گیا بچے کیا کیا تجھے سوچ کبھی خیال کیا 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 آیت کے دل میں یہ درد پیدا کرما ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان حالات سے تجھے گزارا کس لیے گزارا چونکہ میں نے تجھے یتیموں کا مہوان بنانا ہے یتیموں کا ملجا اور ماغا بنانا ہے یتیموں کو سک دھکارتے ہیں آنکھ انہیں ان کو گھرے لگانا ہے اس لیے آنکھ کے دل میں دل پہتا کیا اللہ تعالیٰ اب آنکھ اس بات پہ ایک اور بات کے ساتھ جوڑ اتنی زبردست تربیت ہو رہی ہے ہمیں چاریس سال سے پہلے اس کے باوجید بھی کیا بھائے وہ دور آگیا نا یتیموں اور بے وان اور بے سہاروں اور مسکینوں اور غریبوں کا آنکھ دین کے دار اگر آنکھ ہمارے ساتھی کہتے رہتے ہیں اور ہمارے آنکھ مجلے مطابق نہیں آنکھ کہتے ہیں جی بڑے اکھے لوگ ہوتے افسر حناب ہوتے بڑے لوگ ہوتے مجلس ہونی چاہتے ہیں دانش مان یہ بڑے حضرات بڑے فیون ہیں تو ان کو الگ سے خداق کرو عام لوگ میں بیجنا اچھا نہیں لگتا یہ کوئی نئی بات ہے یہ تو چودر سو سال پہلے اب انتہ مطابق تھا اور قرآن پڑھ یہ اسی کا نہیں تھا بے سارا لوگ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں لیکن اللہ اکبر ایک تو وہ آپ کے دن میں پہنے سے درد اس درد کا تقاضی کیا ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہاں تک کہ غریبوں کو گھر بھول جاتا ہے اور مالداروں کو کبھی شوئب ہوتا ہے کاش کہ ہم بھی غریب ہوتے اللہ کے حبیر ہم کو بھی گلے لگاتے جب آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے اور آپ فرماتے کہ جتنے بار سر ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے اتنی نیکیہ تمہیں ملے گی تو کتنے باپ والے سمجھتے کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے اللہ کے محبوب کے ہاتھ ہمارے سر برگ یہ سارا کچھ آخری جگہ ہے لیکن پھر ترمی اللہ کی طرف سے کیا ہو رہی ہے رجحل کا مطالبہ عطبہ شہبہ ولید کا مطالبہ آئیں گے آپ کی تقریف سنیں گے بلال نہیں ہونا چاہیے سہب نہیں ہونا چاہیے آپ کی مجلس میں امار نہیں ہونا چاہیے یاسر نہیں ہونا چاہیے سمیہ جیسی بڑیاں نہیں ہونے چاہیے آپ کی مجلس میں پھر آپ کی بات سنیں گے یہ تو ان کا مطالبہ ہے قرآن نے کیا اپنے ہاتھ کو ان کے ساتھ چپکا کر رکھنا نہیں سمجھے کہنا یہ تھا کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا مگر قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن نے کیا کہا اپنے ہاتھ کو ان کی مجلس میں بٹھانا کیا مقام ہے غریب وں کا اللہ کے اپنے ہاتھ کو مجلس میں مٹھانا ماشاء اللہ علماء اکرام موجود ہیں شاید توجہ اگر نہ گئی ہو کمی اسی سورہ انعام میں جان سے میں نے قد نعم آئیت ہے یہ سب چاندتے ابھی ہم بیٹھیں کوئی باہر سے آئے سلام ہم اس کو کریں گے یا وہ کرے گا سلام میں وہ کرے سے ہم آپ کی تقریر سنیں گے فرمایے غریبوں اور یتیموں کو نکالنے کی بات نہیں اذا جان آقا جب وہ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ ان کو آپ سلام کریں در سے سلام تو وہ کریں جو بار سے آئے اللہ قتل نہیں یہ غریب اور یتیم اور مسکین ہر در سے دھتکارے ہوئے ان کو آپ کے در سے نہ دھتکار آجائے بلکہ آپ ان کو سلام کریں بات سلام عَلَيْكُمْ آپ ان کو سلام کریں اللہ وَاکْبَا یہ بہت اسی کے ساتھ جوڑو اس کے بعد ہم معاشرے میں صدھار کس طرح آتا ہے اور یہ صرف حضرت اس کے چھوان صلی اللہ علیہ بھائیوں کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی پھر پوہ میں ڈالے جاتے ہیں اور پوہ سے ایک بندگ اٹھاتا ہے اور مصر کے وازار میں بیجتا اور چند کوڑیوں کے مدنے میں بیچے جا رہے ہیں لرزہ کھا کے زمی کمزور ہوگئی ارش عقدا بھی ڈولے کھان لگا ساڑھے چوار روپے میں چلو کو یوسف رابطہ نبی وکان لگا نبی کا بیٹا نبی کا پوتا نبی کا پڑ پوتا خود نبی اور ساڑھے چار روپے میں مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے بہت طرح لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ وہ وہ لاکہ کروڑوں میں بیچے گئے تھے تو سود کی اٹھی والی بڑیا کہاں گھی کبھی بات نہیں قرآن کا تسلسل بتا رہا وہ یہی بتا رہا کہ انہوں نہیں بیچا اور ان کو کوئی رغبت بھی نہیں تھی کیوں جب چور آنڈے مار بکھن لگتے جب چور آنڈے کپڑے بکھ دینے لوگ کی دنگ آنڈے گز بڑاؤ دینے جب چور آنڈے بکھتا پھر ڈانگ سے ناٹ جاتا کہتے گاز نہ چھڑو یا ایک ڈانگ پھڑ لیو اسے نہ ناٹ لگ جب تو چور آنڈے کپڑے بکھنے لگتے لوگ کی دنگ آنڈے گز بڑاؤ دینی جب نظر پسند دینی راڈو کرتا لوگ کی کوڑی آنڈا لائے وقام دینی لائے کوڑی موکے بہر بکھ جاتے ہیں یہ کیا چکر اور پھر مصر میں خریدنے والا اپسی گروانی سے کہتا ہے شاید کہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ بنے ہمارے یہاں اور ہو سکتا ہے کہ ہون ہارے بچہ ہوں کچھ اس لئے نہیں ہونا ہے کہ کوئی اس کو گناہ بنائے اور کوئی بیچے اور کوئی کیا کرے ہیں کوئی گیمے بیٹا بنالوں گا مسئلہ کچھ ہو رہے کیا مسئلہ ہے اس طریقے سے ہم یوسف علیہ السلام کے مصر میں مضبوط کر رہے ہیں اس لئے کہ ان سے کام مصر ملی نا ہے اس لئے کہ ہم کوئی باتوں کی گہرائی میں جانا سکھانا چاہتے کل بادشاہ بنیں گے جس نے خود کوئی کی جیل نہ دیکھی ہو اس کو کیا پالو جیل میں کیا کچھ گزر رہا ہے جو خود بکا نہ ہو اس کو کیا مانون کی آزاد کو بیچا جاتا ہے زندے انسانوں کو بیچا جاتا ہے کس خیاب ما فروخت کھڑے انسان بک گئے زمین بک گئی کسی کے کان میں جو نہیں رہی گئی اس لئے کہ وہ نہیں بک گئے تھی انہوں نے بادشاہ بننا ہے ان کو معلوم ہو کے انسان کو بیچا بھی جاتا ہے اور جب یہ حاکی میں مصر بنیں گے تو بڑے مقدمیں کے پاس آئیں گے اور جھوٹے مقدمیں بھی ہوتے ہیں اور اکثریت سے جھوٹے مقدمیں پیش ہوتے ہیں اور بس آمد ظالم ہی آسو بہاتے ہیں باپ کے پاس روتے ہو آئے مر کے بیڑی یا کھاریاں جھوٹے بھی روتے ہیں آئے دنیا میں جھوٹے ویمان روئے اور مظلوم کو لسیدہ کی زویر محمد یا رونا یا نسنا آج مظلوم کو رونے کی بھی جاست نہیں روئے بھی چان سو کی رو رہا ہے چک تو یہ رونے کی لیا اور سکھ برامے بھی سیکھ نہیں سمجھ کیا ہوتا ہے اور چودہ سال تک جیل میں رہے ہائے ہائے جیل کس کو کہتے ہیں نہیں سمجھتے جس چیز سے آدمی تو چال اس کو کیا سنجھ گا اس کو کہتے ہیں ہمیں کیا برا تھا جو مرنا ایک بار ہوتا وہاں ایک بار نہیں مرتا آدمی ہر لمحے مرتا ہے ہر لمحے مرتا ہے ہر صبح مرتا ہے ہر بار مرتا ہے ہمیں کیا برا تھا جو مرنا ایک بار ہوتا اگر خود نہ دیو میں رہے ہوتے ہیں وہ جیل والوں کے درد کو کیسے پہنچان اور مسائل سلام کو دیکھو چون کہ ان کے دل اور جس کو چاہے اس کو قتل کریں جس کو چاہے اس کو ماریں اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے لٹاتا ہے اور کیلیں ٹھکواتا رہتا ہے اور تڑک کر کے مرتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کہ اس کی طبیل خوش ہوتی ہزاروں بچے قدر کیے گئے ماں کی گوٹ سے چھین کر اور ان کا زبا ہونا اس اس کو دل کو تھنڈا کھتا تھا اتنا بڑا ظالم ایسا سخت آدمی اس کو دعوت دی نہیں ہے اس کے ان کے دل سے فیراؤنوں کی ہامانوں کی کارون کی نمود کی اور ظالم کی حیبت کو دب دب کو نکال ہے اس لئے ان کی ساری زندگی فیراؤن کے ہاں گزرتی ہے اور فیراؤن کو احساس ہے اس چیز کا یہ کسی سے دبنے والا نہیں یہ دبنے والا نہیں اور فیراؤن کا ڈر کیسا ہے ساری زندگی کیا کہتا رہتا ہے مجھے چھوڑوں میں موسیٰ کو مار رہا مار کیوں نہیں بھئی کبھی ہمت نہیں کرتا مجھے چھوڑوں میں موسیٰ کو قدر کرو اور یہ حیبت بھی دکھر یاد در بھی خوف بھی سات یہ تربیت ہو گئی ہم آئے بکری بکری بھی چرانی ہیں پھر یہاں سے بھیجا گیا مجین میں جاؤ آٹھ سال یا دس سال بکری چراؤ اور اقبال نے کہا نا کہ شبانی سے کلیمی دور قدر ہے اگر کوئی شعی آئے مجسر وہ تو ٹھیک نہیں ہے نبوت تو تربیت سے نہیں ملتی وہ خدا ہی تربیت سے ملتی ہے لیکن اس نے بھی کہا یہ تو بکری چرانے والے تھے کلیم کہاں سے بن گئے کہ شعی کی ساتھ نصیب ہو گیا اب بکری چرانے گئی حضرت رحمت عالم صل عطا علی صل عطا علی آپ نے کسی موقع پر فرمایا کہ جس کی آن دکھ جائیں تو اس پر جنگل کی فران چیز لگانی چاہیے حدیث کی کتاب میں پڑھتے تو مجھوئی طور پر لگتا ہے جس نام کر ڈاب یا چھدلی تقریب ان اس چیز تو اس تق پانی لگانا چاہیے اس تق فائدہ تو صحابہ نے عرض کیا آپ کو کیسے معلوم ہوئے تو بہت پور جنگل میں ہوتی ہے بھوٹی اور اس کو تو صرف بکروای کو چاہتے ہیں باقی کو کیا معلوم کہ یہ انگ جڑی اور فران جڑی یہ کیسے وہ پیدا ہوتی ہیں برمائے ما من نبی اللہ رعال کوئی نبی گزرائی نہیں جس نے بکریا نہ چرائی ہوں اور برمائے کیوں وہ انسانوں سے چرانے کا ان سے کام لیا جاتا ہے اس لئے پہلے ان سے بکریا چرائی جاتی ہیں اور جانوروں میں سب سے زیادہ بکری ستاتی ہے احساس ہوگا بحیث بچائی تو بحیث اور گائے جو بچارہ سیدھا سادھا اور گدہ تو ہی گدہ اور بکری کبھی مانتی دیں گے اس کو ادھر چاہ ادھر جائے دن برہ آدمی کو تڑھاتی ہے اور اللہ کی حبیث کو ادھر آئے حبیث میں موجود ہے ایک بکری بھاگی آب اس کے پیچھے دھوڑے 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 بہت مشکل سے اس کو پکڑا اگر میری راہ کی بکری بھاگی ہم کیا کریں گے جب ملے گی تو دو ڈانگ ہوگا کہ چاہ ماری جائے بعد میں بیٹھ کر کر روئیں لیکن دنڈے دو لگائیں گے ہاں اس کو چنکھانا اس کو پیار کیا سینے سے لگایا فرما میں تیرے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب کام عطا ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اب اندر کو سنجھاؤ اور سب جانتے ہیں علماء کروہ میں پہلی وحی ناظر ہوئی ایقراب اس میں ربک اللہ دے خلق خلق الانسان من آلاج اس کا براہ راست دعوت کے عام کرنے سے اس مضمون کا تعلق نہیں دوسری وحی اکثر روایتوں کی مطابق جو میں مدصر دوسری وحی دوسری وحی میں کیا یا ایوہ المتدکتر گن فاندر وربک فاکبر وسیابک فتحتر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے چادر اڑنے والے آپ کا چادر اڑنا یہ کیفیت کتنی مجھے پسند ہے کہ تیرا نام ہی آج کے بعد چادر اڑنے والا جب کسی سے آدمی تو بہت محبت ہونا تو جس حالت میں اس کو دیکھتا ہے وہی نام رکھ لیتا ہے ہمارے استاد رضمان آنزر شاہ صاحب کانون کے صاحب جانے میں خدر شاہ صاحب تو شاہ صاحب میرے براہ راست مدرسے کے اپرسے استاد بجھتے چونکہ میں دادوں میں بڑھاتے تھے لیکن میں باقاعدہ اخاری قسمات کے لیے جاتا تھا تو میں باہر رنبے رکھتا تھا تو شاہ صاحب ہمیشہ پیار سے کہتے تھے بابا گیسو دراس جو آدمی کی کیفیت تو ایسے آدمی نام رکھتا ہے باہر رکھتے گا جس نے فطرت کوئی بہتر کیا وہ نہیں جانتا ہے کسی کیفیت کا نام کتنا فیار ہے رایوحل مدددر ہے کملی اڑنے والے پن پن باندر سونے کا دمان آگیا اٹھئیے باندر اگاہ کیجئے لوگوں کو دھائیے مہت آنے والی ہے سر کو نیدان سامنے ہے جنگلت اور جہنم دائیں اور بائیں ہیں سوئیلی ہلو کن فاہن در ورب ورب وفا فا قبیل سب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے میرا بات ایسا میرا دادا ایسا میرا اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں اگر کسی کی بڑائی بیان نہیں ہو رہی ہے وہ اس کی نہیں اور اپنے کبوں کو پاک رکھ مطلب جس طرح آج تک آج تظاہر پاک تھا ہر چیز سے آج پاک رہے مکہ کے مشرقین کے کسی غرب قسم کے رواج میں شرق کی تو بات ہی نہیں جو اخلاق سے مراؤ تھا اس طرح کے کسی رواج میں آپ نے شرکت نہیں کی آج بھی دور رکھی اور شرکت کی نہیں کرنے نہیں دی اس باقے کو دہائیے رکھ آپ کیا فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مکہ کے جھمیلے میں مجھے بھسائے وہاں کے رسم و رواج کا سایہ بھی پڑھے مجھ کو منصاج میں بھیج دیا میں واقس آیا تھوڑا عمر بڑھی دس سال کی عمر ہوئی اللہ نے مجھے بکریہ چلانے کیلئے بھیج دیا فرمائے مکہ والوں کے رسول رواد کیا تشید نہیں ان کے رسول رواد ان میں سے کسی کا میرے اوپر کوئی پرچھائی بھی نہیں پڑھ نہیں دی اللہ اور اللہ کے حفی فرماتے ہے کہ صرف زندگی میں دو مرتبہ مجھے خیال آیا کس بات کا مرتبہ والے عشاء کے بعد عشاء کی نماز تو ہی پڑھتے دیل میں کھانے کھانے کے بعد بیٹھتے کھپے لگانے کے لیے کہانیاں سمانے کے لیے دو آدمی آرکس میں ملتے ہیں ہی خیال ملتے ہیں جہنم میں کیوں نماز پڑھنے والے پارٹی میں سے نہیں تن جہنم اچھے کھانے والوں میں سے ہم نہیں تھے اور کیا کرتے تھے وَقُنَّا لَخُمُدُ مَحَلْخَائِدِينَ گپ پہ لگا کر قائل پاس کیا تھا آرچی گپ شب لانے آئے یہ مکہ والوں کا طریقہ تھا مسیقین کا کہ وہ کچھ کہانیاں بنا کر لکھتے تھے کہانیاں اور سناتے تھے جوات ساری مذرتے تھیں آج فرماتے ہیں دوئے مرتبہ ہمیں یہ خیال آیا خیال تھا کہ میں دیکھوں ہم اسے اکرتے گیا ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث کی کتاب میں خصیل سے ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا ہے لگتا ہے کہ اس کو اسی پر قیاس کرنا ہے کیا ہوا؟ آپ تشریف لے گئے اپنی بکریاں دوسرے ساری کے حوالے کے اور اپنی اصل جگہ پر نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے کوئی شور سا سنو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو ساری نے بتایا کہ یہ کوئی شادی ہونوالی ہے شادی سے پہلے کوئی شور ہنوالی ہے آپ نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھتے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو گھر کے اندر ہو رہا تھا آپ نے باہر سے سنا آپ اندر بھی نہیں تشریف لے گئے وہیں بیٹھے ایک دم نیت تاری ہو گئی اور مناتر آسن گلانے کے بعد بقول پھر کوئی اور نہیں جگا سکا پھر وہی جھاں اسی نے جگایا جساری کائنات کو جگاتا ہے اس نے سورج کی شعان کو بھیجا جب سورج کی شعان آت کے چہرے پر پڑی اس سے آپ کی آن کو لی اللہ نے وہ سننے نہیں دیا اس کے قریب ہی نہیں جانے دیا وَسِيَابَ کَفَتَحِرُ آپ کے کپڑے پاک تھے آپ ان کی کسی مات میں بھی شریک نہیں ہوئے آپ اس سے دور رہیے اور یہ ظاہر کی گندگی کوئی گندگی نہیں اصل گندگی باطن کی ہے اندر کی گندگی دھوتی نہیں ہے وَرْوَ جَزَا فَحْجُرُ بُتو کی گندگی سے شرک کی گندگی سے آج تک آپ بچے رہے ہیں آپ کوئی دنیا کو بچانے کی تطبیر فرمائیے یہ وحی نازل ہوئی اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی سورہ مدسر یہ روایت بتا رہی ہے کہ پہلے نازل ہوئی اور سورہ مدسر بات میں نازل ہوئی مجھے قرآن کی ترتیب میں پہلے کون ہے سورہ مدسر پہلے اور سورہ مدسر بات میں کیوں اس کا مضمون کا جو تقاضہ ہے وہ پہلے ہونا چاہیے اور مدسر کا بات میں ہونا چاہیے وہ کیا مضمون ہے سورہ مدسر میں اسراح معاشرہ ہے آج کی زمان میں کہا لوگوں کو صدارنے کی بات ہے اور سورہ مضمل میں برمائن پر اپنے آپ کو تیار کرو کیسے تیار کرے سورہ مدسر پہلے حالانکہ اس کو بھی ایک لفظ میں کہا جا سکتا تھا لیکن یہ اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیائر کا انداز ہے ترمایہ کمبر اڑنے والے لہات اڑنے والے اٹھئے آج سونے کا زمانہ گیا آپ تو پہلے بھی کہاں سوتے تھے ساری ساری رات کھڑے رہیے تھوڑا آرام کیلئے رکھ لیجئے آدھی رکھ لیجئے ایک تہائی رکھ لیجئے دو تہائی رکھ لیجئے اور کرنا کیا ہے پتلیق قرآن تر تیدا پھر پھر کر کے قرآن پاپ پڑی ہے اللہ ہمیں کو ایسا پڑھنے کی توفیق تھا قرآن کیسا پڑھا جاتا تھا وَإِذَا سَمِعُ مَا اُنزِلِلِ غِلَا الْوَسُولِ تَوَاءَ اَعْبُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ اللہ دارانا امام رادوں کی پیچان بھی آت گا ہے ترمایہ امام والے جب قرآن پاپ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں جو رسول پر ناظر ہوا ہے تو دیکھتا ہے ان کی آنکھیں آنسوں کے ساتھ پہ رہی ہیں آنسوں بہتے ہیں کہ آنکھیں بہتے ہیں کتنا مبارکہ ہے فرمایا آنسوں کا دریاں چڑتا ہے بڑے لوگ مبارکہ کرتے رہتے ہیں تمہارے ذاتی نے کہا نا ہے آنکھوں ہونا کچھ ہے کوئے دسوں کی تو آمیتا ہوں کٹ گئے رکھ لے جا پچھو پانی کیوں بنامیتا ہوں اس نے کوشش کی مبارکہ کرنے کی لیکن جو قرآن نے بیان کیا آنسوں کا دریاں چڑتا ہے اور اس دریاں کے در آنکھیں بیٹھتی ہیں یہ ہے ایمانواروں کی بہچان تو یہ تو ہے سن کر کے تو جو پڑھے اس کے اوپر کیا جزرتا ہے فرمایا جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں گر پڑھتے ہیں سجدے کے اندر وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا اور ان کی آجزی میں آر اضافہ ہو جاتا ہے رَتِّ الْقُرْآنَ تَوْتِهِلَا ٹھے 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 قرآن پڑھتے ہیں کیوں اِنَّا شِعَتَ اللَّيْلِ ہِيَا شَدْوَتْ عَنْهُ وَأَقْوَنُ قِيلَا یہ رات کا اچھنا یہ نفس کو مسرتا ہے یہ نفس کو روندتا ہے اور یہ جو بات دل زبان سے نکرتی ہے وہ دل سے ٹکراتی ہے ضرورت اس کی کیوں ہے اِنَّا سَنُ الْقِيَعَلِكَ قَوْلًا ثَقِيلًا بھاری ذمہ داری اس کو اٹھانے کے لئے تیاری کرنی ہے اس کو لینے کے لئے تیاری کرنی ہے یہ رات کا اچھنا یہ آگ کو اس کے لئے تیار کرے گا وَنْقُرِسْ مَغْبِقَ وَتَبَتَّلِلَيْهِ تَوْتِهِلَا جب رات کی تنہائی میں آگ اٹھیں گے سب اندھیرے میں سوئے ہوئے ہو کا عالق اس وقت میں آگ پرانے پاک پڑھیں گے پھر کیا ہوگا اپنے رات کا نام لیں گے وَتَبَتَّلِلَيْهِ تَبْتِهِلَا سب سے کٹ جائیں گے اس سے جڑ جائیں گے تو سب سے کٹ جائیں اس سے جڑ جائیں خیالی نہ رہے کوئی ہے یہاں نہیں ہے بس تو ہی تو تو ہی تو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف مالک الولک سے ایسے جڑ جو وَحْجُرُهُنْ حَجْرًا جَمِيلًا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اسی کو اپنے کارساز بنائے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلْعَهَا إِلَّا اُلَّا 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 مشرق کرد وَمَغْرِب کرد وَفَضَاع کرد وَعَسْمَان کرد وَزَمِيل کرد لَا إِلَا اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا تو تُو اسی کو اپنے کارساز بنائے اسی سبت اس کے حالے کا دے فَحْضُرُهُمْ حَجُعَن جَمِيلًا چھوڑتے ہیں تشمت کیا کرتے ہیں ذَرْنِين وَالْمُكَذِّبِينُ لِلْنَّامَةِ فَحْضِرُهُمْ تَلِيلًا جو تجھے جوٹا کہتے ہیں مُبَّت چھوڑ میں خود نمٹوں گا اِنَّا لَدَيْنَا اَنُّكَالَوْهُمَ جَعِيمًا میرے پاس ان کے لئے ہکڑیاں ہیں میرے پاس ان کے لئے بیڑیاں ہیں میرے پاس ان کے لئے آگ کا ڈھیل ہے میں خود ان سے نمٹوں گا آپ اپنا کام کریں قَارِ خُدُّكُن قَارِ دِيْ بِرَامَكُن اپنا کام کیجئے ہیں دوسروں کی فکر ابھی نہ کریں یہ تھا اپنا آگ کو تیار کرنے کے لئے اس لئے اس کو پہلے مقدم کیا ترتیب یاد رہی کہ پہلے تو پیدائش سے ہی نبی ہدایت یاد تھا پیدائش سے اور دیکھو یہ تو الحمدللہ ساری امت کا حیدہ ہے اور ہمارے مذرگوں کا سب سے بہتر ہے کہ نبی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں نہیں کہنیے بالکل معصوم نبی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پیدائش سے معصوم میں آپ کو آگے بڑھتے لئے بات آس کرتا ہوں میں نے آج تک جو پڑا ہے اور آج سب نے مجھ سے زیادہ پڑا ہے آج کا بھی بتاہ یہی کیا کہتا ہوگا شاید انبیاء اکرام میں سے جن کچیس انبیاء اکرام کا قرآن پاک میں نام آیا ہے یا جن کا دوسری کتابوں میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا کسی موجب پر نام لیا اور سارے انبیاء اکرام ان کی جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے ان کی ذاتی زندگی پرسنل لائف ان زندگی کے بارے میں آج تک کسی دشمن نے بھی کوئی بات نے کہی کوئی احتراز کبھی نہیں سکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے دشمن ہوں گے اور احتراز کرنے کے لیے اگر کوئی موتا ملتا ہے وہ چھوڑتے ہیں میں نے یہ بزرشتہ جو میں آج کی اپنی مسجد میں کیا آزار کا اخت ہو گیا نہیں یہ آزار میں نے کھاتا رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اگر آج پر احتراز کرنے کے کوئی موتا ملتا تو چھوڑتے آپ اندازہ اتنا سا مسئلہ پیش آ گیا یہودی اپنے قلعے میں بن لیے بنو نزید اور ان کے قلعے کے سونے بارے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ان بائنوں کی آج لے کر درخت کے پیچھے سے سیدھا بار کرتے ہیں مسلمانوں پر تین کا قلعے کے اندر سے بھی کرتے ہیں کتن سے مسلمان جو تین مارتے ہیں یا تو دیوار سے ٹکرا جاتا ہے یا درخت سے ٹکرا جاتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سامنے کے درخت کھاٹو تاکہ سیدھا تین کی طرف جائے وہ درخت کھاٹے گئے ان کو مقامل یا مسلمانوں کو بدنا کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہودی عیسائی مشرق گنورا پیٹنے لگے کہنے لگے دیکھو یہ کہتے تھے ہم ہم نبی رحمت ہیں اور یہ امت رحمت ہے یہ کہتے تھے ہم تو پیان امن والا دین لے کر آئے ہیں ہم تو امن کے پیامبر ہیں ہم تو سلامتی والا دین لے کر آئے ہیں انہوں نے تو درختوں کو بھی کار دیا ہماری دشمنی میں انہوں نے درختوں کو کار دیا یہ کوئی بڑی بات تھی نہیں سمجھتے ہیں آج امن پسند لوگ جو دنیا میں دھڑا پیٹتے ہیں ہم امن پسند ہیں معمولی باتوں کے اوپر نفان بم مارتے ہیں کیا ہوتا ہے آڑی بستی آج سے جل جاتی ہے بچے جلتے ہیں عورتیں جلتی ہیں اے مسکین اور غریب اور بیوہ اور بے قصر وے سہارہ اور مظلوم لوگ اور نہتے لوگ جل جاتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہتے یہ کیا کیا ہے کہ یہ فلکر انساک کیا ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے وہاں درخت کٹا گیا سارے دنیا میں نڈولا پیٹا یہاں تک کہ آج ہیلا قرآن اترا اور اللہ تعالی وکیل صفائی بن کر آگیا تو ہمیں میرے نبی کو مجرم کرتے ہیں مَا قَتَعْتُم مِن لِيْنَةٍ اَمْتَرَقْتُمُوْحَا قَائِمَةً عَلَا وَطُولِيْهَا فَبِإِذْنِ اللَّهُ تم نے جتنے درخت کٹے تھے وہ اللہ کے حکم سے کٹے تھے میں نے اس نے یادا کٹے ہو اللہ نے حضر لکھوں تمہیں اپنے کردود یاد نہیں درخت کٹنا تم کو یاد آگیا کوئی مورکہ نہیں چھوڑتے ہیں لیکن حضر پاک صلوزان ملی حضر نے ہی ذاتی زندگی میں سے کسی پر اعتراض کیا ہے ہی کوئی بات نہیں ہے تمام انبیاء اکرام ہم نہیں کہہ رہے کہ معصوم ہیں ساری دنیا کہہ رہے یہ معصوم ہے اس لیے کہ کوئی الزام لگائی نہیں سکا کسی بات کے اوپر اور آج جو من کے قائد ظاہر کے گورے اور اندر کے قائد اور دنیا بھر کے بیدین اور بدترین خلائے کبھی اعتراض کرتے ہیں جی دیکھو ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ فلانی بیوی کیتنی عمر تھی فلانی کیتنی عمر تھی اگر یہ کوئی اعتراض کی بات ہوتی تو یہودی اعتراض نہ کرتے عیسائی اعتراض نہ کرتے مشرقین اعتراض نہ کرتے وہ کر سکتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ موجود تھے اور لوگ موجود تھے دیکھنے والے اگر وہ یہ اعتراض کرتے تو یہ ایسا تھوک ہوتا جو آسمان کی طرح تھوکا جاتا ہے اور واقع اس مو پر پڑھتا ہے ایسی زندگی گزارتے ہیں انبیاء کرام اللہ ان کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرواتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ 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 کتا ہے بلکہ سارے کافر ان کی وہ زندگی دے کر ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے امیدیں با دستہ کرتے ہیں حضرت سالیٰ علیہ السلام تھیرے سے بڑے امیدیں تھیں آج کی زبان میں کہ تو قوم کا نام روشن کرے گا ہے یہ بڑا متحرات کا تو قبیلی کا نام روشن کرے گا تو علاقے کا نام روشن کرے گا خاندان کا نام روشن کرے گا بات کا ناموشن کرے گا تجھ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں یہ امیدیں کیوں ہوا نستہ ہوئی تھی ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھتا ایک وہ ان کی پاکیزہ زندگی پھر اللہ کی طرف اس سے تربیت پھر وحی کے ذریعے سے تربیت اور پھر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کم اللہ الا اللہ قلیدہ ساری ساری رات جاؤ اتنی تربیت اتنی پر اللہ کی طرف سے دو دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے ذکر کس کو کہتے ہیں میں نے کفرز آدھا کرنا ذکر سنت پر آمل کرنا ذکر نفر آدھا کرنا ذکر پران کی اطلاعات کرنا ذکر یہ ست کا سب ذکر ہیں کہتے ہیں آگیا نا آدمی اس پاہر پر نیچے کہہ لگے دیکھئے جی جو آدمی صبح اٹھا ہی اس پرانے ہوتا کراتے ہی سترانت کرتے 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 سو لیا ایک تصویر پڑھاتا ہے حدیث پڑھاتا ہے قرآن پڑھاتا ہے فیق پڑھاتا ہے یہ ذکر نہیں کرتا ہے سنگنا رہا ہے میں نے ذکر نہیں کر رہا ہے کہتا ہے یہ پھر تو کرتے ہیں جی تھوڑا سا وقت اور نمیانا اس میں صرف ذکر کرو کیا وہ کوئی اور ذکر ہے یہ کیا کر رہے تھا اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کام کرتے تھے دعوت کا کام لوگوں کو دین پہنچانے کا کام وہ ذکر تھا یا نہیں تھا کیسا ذکر تھا وہ کیسی نیکی تھی اللہ کی حبیر فرماتے مسجد خرام ہو اس کا سج سے مقدس مقام مقام ابراہیمی ہو حج اصبت کے سامنے وہاں میں کھڑا ہو اور لیلت القدر ہو جس میں ایک رات کا سواب کتنا ہے ایک ہزار راتوں کے برابر ایک رات اس سالات میں کھڑے ہو کر اللہ کی حبیر کرو اترمیزی شریف کی روایت اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تھوڑی دیر میں ہر اس میں اتنا بڑا سواب جو کام آپ کار رہے ہیں آپ کیا کار رہے ہیں ہائے ہائے سبحانی کرتے ہیں راکھ نکلتے ہیں شام نکلتے ہیں سہر نکلتے ہیں ابو چہل ابو اللہ جو آپ کے راستے میں کانٹے دارتے ہیں جو لوگوں کو مقرر کرتے ہیں کہ جب یہ بزرے تو ان کو رکھ پھوڑا دالو جو لوگوں کو مقرر کرتے ہیں ابو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے تب اپنا بیٹا مانوں گا جب تو ان کے چیرے پر تھوڑ کر کے آئے اللہ تعالیٰ ان کے بھروں میں آج جاتے ہیں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے لیکن اس کے بعد جو توانے پاک کیا کہا رہا ہے یہ تو احسانات تھے میں نے یہ احسان کیا میں نے یہ کرم کیا یہ کرم کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پیارے جب بھی تجھے فرصت ملے اس سے فرصت ملنے آپ کو تجارت کر رہے ہیں احرانی نموت کے معنی آپ نے کوئی تجارت کی آپ نے مکریہ جرائی آپ نے کوئی اور کام کیا کوئی کام نہیں نظر آتا ہے بس اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے اللہ خود احران کر رہا ہے وَأَمُرْ أَحْنَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلِهَا تیرا کام نماز پڑھنا تیرا کام نماز کا حکم دینا تیرا کام گھرانوں پر اس کام کے لئے تیار کرنا وَأَمُرْ أَحْنَكَ بِسْصَلَاةِ لَا نَسْتَبِرْ عَلِهَا ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہیں نمونہ روزو کو کہا ہم تجھ کو روزی دیں گے اعلان کے بعد آپ کو کام نہیں کرنے آپ کا کام کیا ہے صرف گیر کا کام اور بہت قائم اتنے سمائل کرنا ہے کہ حضرِ عصبت کے مقامِ ابراہیم کے پاس لیلات و قدر میں سالیلات عبادت کرنے سے افضل کام ہے مجھے اللہ کیا کہا ہے جب اس پاہم سے تُجھ کو درست ملے فائدہ فرابتہ فان سابر پھر تُو پہاڑ کی طرح گڑ جا میں جتو تو کہہ رہا ہے کہ یہ سر مرائے رہا تھا پہلے اللہ کی حبیب کیا کر رہے تھے اللہ کہتا ہے پھر تُو گڑ جا پہاڑ کی طرح وَیْلَا نَقْبِقَ فَرْ لَبُ اور اپنی رنگ کے طرف رانگ ہو جاؤ ساری توجہ اُدھر کر دے بس کچھ بھی یاد نہ رہے وہی یاد رہے سب کی طرف سے توجہ ہٹ جائے بس اسی کی طرف توجہ ہو جائے اور پہلے بھی اسی کی طرف توجہ ہو جاؤ ہاتھ کو حبیبی کی ریعہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اندر لائے حکم نے رہا ہے تو پھر جو آدمی پران پڑھتا ہے جرامت کرتا ہے حدیث پڑھتا ہے جرامت کرتا ہے پھر پڑھتا ہے کہ یہ ہرپوس کے لیے نہیں ہے کیوں؟ ہر کام کا حائدہ پڑھتا ہے اس کا سماح پہلے گا اسموں کی بوریاں بھر جائیں گی لیکن جو اس کا محصد ہے وہ اس سے حاصل ہو نہیں ہوگا اس کا محصد کیا ہے؟ اِنَّنَا شِعَتَ اللَّيِّ ہی آشَدُ وَتْرَوْا اَقْوَرُ قِيلًا اس سے نفس رنتا جائے گا اس سے نفس کو چلا جائے گا پھر بندہ تیار ہو کر کے نکلے گا اس کندن سے اس بھٹی میں سے خالص سونا بند کر کے نکلے گا میرے ساتھیوں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہر ساتھی حرامل کرتے ہیں یہ دنیوں کا کام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش انبیاء نے یہ کام کیا ہے لوگوں کو صدھارنے کا دین کی دعوت پہنچانے کا جن کا یہ کام ہے ان کا یہ کام ہے وہ یوں ان کی اصلاح بھی پہلے خود اصلاح پھر کام کے ذریعے سے اصلاح اور پھر وہیں کے ذریعے سے اصلاح اور پھر کام خون مہدد کرو رات تُو کو کڑے رہو پوری پوری رات اور کتنے تیر رہے پوری پوری رات کیسے کھڑے رہے حضرت آئی شہسدی کا عزی اللہ سالہ مہا کی وہ روایت آپ کی نظر میں ہیں کہ کیا ہوا سور مزمن کے اس حکم کے بعد جو دوسرا حکم نازل ہوا فرمایا کہ تو کئی عرصے بعد نازل ہوا مشہور روایت کے مطابق ایک سال کے بعد تو ایک سال تک کیسا ایک سال کیسا گزرا فرمایا ایسی مشقت برداشت کی صحابہ نے بھی اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ کو ترس آگیا اور پھر دوسرا حکم نازل ہوا فَقْرَوْمَا تَيَسْرَ مِلْهُ جتنا مکسر ہو اتنا پڑھو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھو ایک سال تک محنت کی اور وہ کیسی محنت ہوگی آپ انتازہ لگاؤ کہ اس کے کئی سال بعد مدینہ کی حالت بتا رہی ہے حضرت عاشر زندگی کا یعنی تقریبا سن نو ہجری کی چونکہ ساتھ پہ دوسر فتح نازل ہوئی ہے اس کا حوالہ دے رہی ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کرتے ہیں حضرت عاشر حضرت عاشر مدی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی روح پرواز ہوگی اور میں آج کے پونگوارڈ کو ایسے ہلا کر دیکھتی ہوں اور اس وقت میں سنتی ہوں کہ آپ پڑھ کیا رہیں آپ مجھے سنانے کے لیے کہ میرے نو نہیں پرواز ہوئی ذرا زور سے پڑھتے ہیں تو میں سنتی ہوں آپ امت کے لیے بخش مانگ رہے ہیں اور جب آج قیام فرماتے ہیں تو کیسا قیام کرتے ہیں پوچھا گیا کتنی رکاتے پڑھتے تھے مسلم شریف کی روایت فرمایا اٹھتے تھے تو دورکار ہلکی سی پڑھتے تھے اور پھر آٹھ رکاتے پڑھتے تھے فَلَا تَسْأَلْ عَنْتُوْ لِهِنَّ وَخُشُوعِهِنَّ ان کے لیے مت پوچھو وہ کیسی رکاتے تھیں کتنی لمبی تھی کتنی لمبی قیام کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ کبھی رکو ہی نہیں کریں گے اور رکو کرتے ہیں لگتا ہے کبھی آپ رکو سے اٹھیں گے نہیں اور قومے میں آتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کبھی سجدے میں ہی جائیں گے اور جلسے میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ دوسرا سجدہ نہیں کریں گے اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید آپ کی روح پرواز کرنی اس زمانے کے لیے حضرت عاشق کیا فرماتی ہے میں اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک ایڈیو سے توہاں خون نکلنے لگیا ہے آپ دنی دیر کیوں قیام کرتے ہیں کہ آپ نے اعلان نہیں کر دیا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے بالفرض والمہار اگر کوئی لغزش درجے کی مشتیک درجے کی کوئی بات ہو تو اس کو بھی اللہ تعالی پہلی معاف کر چکا تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ نہیں فرماتے ہیں کہ عاشق اچھا یہ اعلان ہو گیا تو چلو کل سے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں یہ میرے بھگ نے مجھ پر کرن کیا تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں یوں اصلاح ہوتی ہے اور اس سے جو طبقہ نکل کے تیار ہوا اس اصلاح سے وہ کیسا طبقہ تیار ہوا وہ آپ کے سامنے اللہ بکہ ہے ہم صرف اپنا چونگ میں نے باہر کا سپیکر بند کر آیا کہ مدرسوں کے لوگ ہیں لوگ سنے کے کہیں کہیں گے بولویوں کو کیا ہو گیا ہے آپ ذرا تصور کی نظر سے دیکھو ہم کیا ہمارے مدرسے کیا ہماری دعوت کیا ہمارے کام ہی کیا ہیں تائیوٹی اندر پھر تو با ہوا مانگ مان ٹھوڑا گیا ہمارے دکار اور روٹی مانگے لے آئے ہو کھا گیا ہمارے دکار با رہا ہے اکیئے ہوگا روٹی مانگے لے ہو کہ یہ شکل کھا گیا ہمارے دکار بلکل ہمارا وہی حال ہے چندے سے ہمارے ادارے چلنے میں اور ہم کیا ہیں چندے ان کے ادارے کے متولی بننے والے نہ مان ہمارا نہ ہمارا کچھ ذرا سے بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ چپکایا ہوا ایک تو یہ مقام ایک وہ مقام دے پوری اسلامی ملکت کا اور پوری اسلامی آرمی کا کمانر انچیف ہے جس کا نام سنتا ہے روم بشار کی مل جاتا ہے تاریخی ملاک کے دھیری میں ایرانی بادشاہ نام سنتا ہے دھورا کی مل جاتا ہے اس خالد بن ورید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صدر کے حکم سے کیا دیا فرمایا کل سے مناسو دل چاہے کیا بڑا سی بن جاؤ وہیں اور عام سپاہی بن جاؤ سپاہی کی طرح کان کرو دل چاہے میرے پاس آجاؤ اور میں تمہارے مشنوع کا برد مہتاج ہوں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں اتنے اونچے مقام سے اس طرح نہیں جگرہ دیا جاتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ تو میں اور آپ سوچ رہے ہیں نا تاریخ میرے پیکار جتنا میں نے پڑا ہے اس پر کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوں کہ ایسا فیصلہ کیوں ہوا نا کوئی خیال ہی نہیں ایسا فیصلہ کیوں ہوا یہ تو بلکل اس طرح کا خیصلہ ہے کہ آپ کبھی کہتے ہیں تم عزام دے کبھی کہتے ہیں تم عزام دو ایک دن دوسریوں کہتے ہیں بیٹے آپ عزام دے دو دوسریوں خیال نہیں کہ مجھے آپ کیوں نہیں کہا ہوں تو خیال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے تربیت ہوئی ہاتھ اندازہ لگا آج ہمارے اگر کسی شیخ الہدیس کو کہہ دیا جائے کہ حضرت کر سے آج مدرسے کی جوتھی حسیدی کرنے کا کام کریں گے شیخ الہدیس چھوڑیے گا جو ہمارا گیٹ کی پر ہے چوگیدار اس کو کہہ دیں چوگیدار ساہم کل سے آپ چوگیدار نہیں ہوگے بیتروم ساکھ کریں گے کیا ہم آمہ پاک اللہ کیا مسئلتیں کھڑی گوں گی بس انگشت بنے دڑ دی جا بگاہ یہاں سے ہر بات چاہتا ہے میرا بیٹا بلی بانے میرا بیٹا نیت بنے اور ڈینگے بھی مانتا ہے کہتا ہے میں ان کو کھڑا کے چھوڑوں گا آپ ذرا پیار سے پوچھیں آپ صدر بھی میں کہاں صدر ہوں ہر شہر چاہتا ہے میرے بیوی بلیہ بن جائے رابیہ بسریہ بن جائے اس دور کی سب سے بڑی متقیہ اور پرہزگار بن جائے کہتا ہے میرا حال تو سب سے خراب ہے میرا بات پوچھیں آپ اس کی تربیت کر رہے ہو آپ کی تربیت ہو گئی ہے ہر وقت میں چاہتا ہے میرے سارے اسطاز جنیت بغدادی بن جائیں شیخ حضرت پاکست جھرانی بن جائیں حضرت آف کیا بنے ہمیں بھی پوچھ نہیں بڑا ہر اسطاز چاہتا ہے میرا شاگیت صدر جائے سنت اپر عمل کر لے فرض اپر عمل کر لے حضرت آف نے سارے سنت اپر عمل کر لیا کہا حال تو میرا بھی بڑا خراب ہے لوگ مزار کے طور پر کہتے رہتے ہیں وہ بڑی پگڑی والے کو کہ وہ کہیں دنیا سے جا رہا تھا تو بچوں نے کہا جی پاپو جی تمہیں جاندے دے ہو سانو کوئی سیکھ مات پر دے جو اہا سیکھ تم آپ پر ہی رمات بینوں ہی نہیں آئی بالکل یہی حال مجھے بھی اللہ کے لئے ان سے بہت محبت تھی بہت دنائیں کھلتا ہوں میں ان کے لئے میں ان کے ساتھ جب بول کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو راجوری سے جمہورکہ کا سبر کیا تو راستے میں وہ اپنی سیٹ سے آلی سیٹوں ایسے بڑک کے رہے تھے نظورت سے کھینچ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں مفتی میں کہوں کیا اے بڑک ڈڈی میں تھا نہیں یہ بڑی مشکلات کے لئے اپنی پھڑکی ہے تو ہی بلڑ میں نے کہا میں نے بھی پکڑ رکھی ہے اور وہ ساہ آگے ہو تو مفتی ہے میں نے کہا ہاں مفتی ہے کجری پھڑک ہے بھاڑے لوگا کیا کرتا میں کہوں گھاڑی پھڑک گھرنے والی ہے لوگ ہنسنے لگے میں نے سوچا سب کا یہی حال ہے ہر آدمی کہہ رہا میں نے گھاڑی تھامی ہوئی ہے میں نے کھاڑی ہوئی ہے میں نے ساہ دے دیا تھا اس میں کس میں چھلی مکھے کیوں چھلی کی بڑی دیکھ ہوتی ہیں اس میں ساہ نبیے کیوں دو در اپنی پھڑک چاٹی بھاڑی بھاڑی چاٹی وہ اس میں ساہ دے دیا تو لوگ اس کو سب سے پوچھنے لگے سب سے نہیں ہوتا کٹا آنکے کے یہ بڑا مشکل کھٹا آنکے کے کٹا آنکے کے کٹا آنکے کے کٹا آنکے کے ہی رکھنے کے ٹھیک ہی رکھنے کے خرش بڑا ہی رکھنے کے نہیں ہمیں احساسے سے آ جاتا رہا ہمیں احساس بھی کبھی ہم پر اکتا کے دیکھنے واقع کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ اپنی لیے سوچا بھئی دوسروں کے لیے ہم اتنی فکر کرتے ہیں کچوں کے لیے فکر کرتے ہیں بی بی کے لیے فکر کرتے ہیں لوگوں کے لیے فکر کرتے ہیں لیکن کبھی اتنا سوچے گا ہمارے راستانے آگے تو پیامت کے منظر میں مجھے جہنم سے بھی زیادہ اس چیز سے دولتا ہے وہ لوگ جن کے آمار ہمیں دائیں ہاتھ میں مکیں گے وہ کیا تمنہ کریں گے اے افسوس میری آخری تمنہ تھی کہ میرا بکارد لوگوں کے سامنے مجھے نہ دیا جاتا بھائی ہاتھ میں ملتے ہی فتہ چل گئے آپ کیا ہوتے باتا ہے کس کا آمار نامہ کس ہاتھ میں ملے گا کس کو ملو ہے وہ ہمیں اس کا خیال اس کی فکر نہیں ملے صافیوں اگر یہاں سے بات شروع ہو جائے ہر آدمی اپنی فکر میں علم جائے یا یو حجدین آمنو علیکم قُلْ عَلَيْكُمْ مَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْضَلَّيْلَحْتَدَيْتُمْ اسی موقع کیلئے آئے اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تو فکر کرو لَا يَضُرُّكُمْ مَنْضَلَّيْلَحْتَدَيْتُمْ جو گمراہ ہو گئے ہیں تم ان کے لئے کوشش کر چکے ہو اپنا ساتھ میں نباہ چکے ہو ان کے گمراہ ہونے سے اب تمہیں کوئی مقصان دی ہے کہ تم صرف اس پر تفسر کرتے رہو فلانا گمراہ ہو گیا فلانا دو گیا فلانا ایسا ہو گیا اور میں ہمارے بڑے ایسے تھے ایلسلاتھیو سوچ رہے کیا تھے ہمارے بڑے کیا وہ درویش خدا نسط تھے چند لوگ اٹھے درخت کے نیچے بیٹھے اور کیسے دنیا کی تاریخ پر اٹھ کے رہ دی دنیا میں کی انقضاء بپا کا دیا لیکن ایسے ہو گیا مانو تقیر اسمانی صاحب رحمت زیدہ مزدوم اللہ تعالیٰ امرہ دراز عطا فرمائے وہوں نے ایک کام پر لکھا ہے جب میں غور کرتا ہوں دھارنوں کی ابتدائی حالات کے اوکر کہ وہاں تک چپڑاسی بھی بلی یہ کامی وہاں تک چپڑاسی بھی صاحبیں نسبت بزرگ وہاں تک چوکی دار بھی صاحبیں نسبت بزرگ کہتے ہیں جی دارنوں نے بڑا کام کیا میں کہتے ہیں کوئی دارہ یہ کھا کے بھی کھا دے جس کے محتمل سے لے کر جس کا خانت روٹ جھاڑو لگانے تک صاحب کے صدق صاحبیں نسبت بزرگ بن جائیں اور سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اس طرح ان کا قلب صافی بن جائے تو پھر دارنوں کی طرف کیوں نے انقلاب ہے اور اس کی طرف ہمارا دیان نہیں ہے اور ان کے سبق تو ان کو یاد ہے مگر اپنا فسانہ ہم گھو گئے ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے یہی سے بگاڑ ہے ہمارے جواہتوں میں یہی سے بگاڑ ہمارے اداروں میں یہی سے بگاڑ ہمارے تنظیموں میں یہی سے بگاڑ ہم کو اپنے اپنا احساس نہیں ہے غیبت کس کا نام ہے جھوٹ کس کا نام ہے چونہی کس کو کہتے ہیں اور سب سے بڑی کا حسر کینہ بھوٹ اداروں اور اللہ کی حبیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دے رہا ہے فرمایا چھوڑ دو ان کو ان کے لئے آپ رہتے ہیں ان کے لئے فکر مند ہوتے ہیں من اتخذ الہا ہون حالا ہون جس نے اپنی خواہش ان کو خدا بنا رکھا ہے خواہش کو خدا یہ کام کیوں گے دے گی دل کرنا تو ایسے کروں وہ کام کیوں گی دل کرنا تو ایسے کروں انہوں نے دل کی کرنے دل کی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے اور دنیا بھر آج اسی خدا کو پوجھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو اس وقت میں پتنوں کے خدا پوجھے جاتے تھے قیامت میں وہی پوجھے جائیں گے آزم نے تراشا ہے بدھ نہیں آبو اس دور کے نئے خدا بنے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے بزن ہے اور جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے نئے نئے خدا بنیں گے اس دور کا تو سب سے بڑا خدا ہے میں جاہ پرستی عیش پرستی مرتبہ پرستی مجھے کسی طرح مرتبہ مل جائے مجھے کسی طرح مرتبہ مل جائے میں کسی مرتبہ پر پہنچ جاؤں میرے بھائیو اس کے لئے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس صورت ڈوب جائے اور لوگ ہماری عزت کرتے رہیں اور ہمیں دین کے نام کو روٹیاں بھی دیتے رہیں اور ہمارے بھی سیسے بھی چھوڑتے رہیں اور جب ریکارڈ کھلے ہمارا ہاتھ خالی ہو اور لوگ جو ہم سے باتے سکتے تھے وہ دوڑتے ہوئے جنب میں جائیں اور ہم حساب کتاب دیں پس جائیں ہمارا ہاتھ خالی کی تاریت کرتے ہمارا ہاتھ خالی کی تاریت کرتے اور ہمارا ہاتھ خالی کی ضرورت ہے اے میرے مالک تو میرا دکھار بھی احساب میں باتلہ لن موٹ اہ کتاب دیں ولہ من ہمارا ہاتھ خالی لوگوں کو بھی کہاں بتا مجھے بھی لگتا جہنم میں بیٹ دے جہنم میں بیٹ دے مگر میں بھی شمدہ ہوں آج کی عمل دیکھ جدھ پہ میں بھی شب صادی نہ تو مجھے بتا لوگوں کو بتا یا لیتنی کانت القادی ہائے موت میرا کمام کام کمام کر دے مر جاؤں مٹی ہو جاؤں دوبارہ پیدا نہ ہوں خانت ہو جاؤں ختم ہو جاؤں مجھے کام اللہ سامنے لائکہ وانتاز و جیو ماں ایو حسن مجرمون مجرموں لائن میں کھڑے ہو جاؤں مجرموں لائن میں کھڑے ہو جاؤں میرے بھائیو اسی لیامی پر کرے اور فکر صرف کسی کا نام فکر نہیں ہے ہاشا اللہ اور ماں اکرام ہنجرہ اس کی پڑھاتے ہیں جگہ جگہ اللہ سویتی کی اشارہ کرتے ہیں لوگ حکم آتا ہے اے لوگو اپنے رم سے ڈرو کیونکہ میں بڑا ڈرتا ہوں اور ماں ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کیا آپ کو مان اللہ کے حکموں پر چلو اللہ کے دین کو قبول کرو اس کی لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن پاک نے اس کا ادار بتایا یہ قرآن کا کمال ہے قرآن صرف مسائل نہیں پیش کرتا قرآن اس کا حل پیش کرتا ہے اس کا حل کیا بیان کرنایا اس کا حل ہے قرآن اس کا حل یا ایوہ اللہ لینہ منتقو اللہ وجمون ہمار صادقین اے ایمان وادو تقوی اختیار کرو کیسے تقوی اختیار کریں فرمائے تقوی وادو کے ساتھ مل جاؤں اور جو آدمی جتنے بڑے مرتبے کا ہے جو آدمی جتنا بڑا معلوم ہوتا ہے آپ تحقیق دیکھ لیجئے وہ بڑا اس طرح نہیں بنا ہے اس لیے بڑا بنا ہے کہ اس کا کسی بڑے سے تعلق ہے اور جس کا جتنے بڑے سے تعلق ہے وہ اتنا ہی بڑا بنتا ہے اور جس کا جتنے چھوٹے سے تعلق ہے اتنا ہی وہ چھوٹا بنتا ہے اب دیکھئے ہیں صحابہ اکرام ان کا تعلق اللہ کے حبیب سے ہے لائک اللہ دین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی بعد میں تابعین کا زمان آیا ان کا تعلق صحابہ سے ہے تابعین کا وہ مقام نہیں ہے اور پھر تب تابعین کا محضور آتا ہے ان کا تعلق تابعین سے ہے ان کا وہ مقام نہیں ہے اور یہاں پر شیطان ایک دھوکہ بھی دیتا ہے وہ بھی آتشانوں میں کیا اس کو سمجھوں گا جس شہر میں آدمی گائی ہیں اس کے حالات کیا بتائیں حضرت شیف الحدیث حضرت مانا شیح سکریہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کی بات حضرت فرماتے ہیں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میری اسلاح بجائے اب اسلاح کیسے ہو کہ میں کتنے مردہ ریوٹ کرتا ہوں اور کتنے کاموں کو بے دینی کے کاموں کو نہیں سمجھا ہوا کام ہے بے دینی کا اور میں اس کو کیا سمجھاؤں میں اپنی برادی کی مسائل دیتا ہوں یہ بے دینی کا کام ہے کہ وہ اس کو جذبے کے تیتران دو بجے اٹھ کر کے بیٹھ گیا لگا تحجید پڑھ دیں اب صبح جو آیا پڑھانے کا وقت میں تو بچے سنا رہے ہیں ہندر کاراں فرما ہے تین جو اٹھ کر آگے ہیں یہ تو روٹی حرام ہوگی سمجھ رہا ہے یہ دین داری ہے یہ بے دینی ہے اس کو پتا نہیں چلا کہ دین کس کو کہتے ہیں اس کے لیے خنوری ہے کہ آج بھی کسی کو کہیں کہ آپ دیکھتے ہو میرا کون سکتا سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے حضرت موالانفرہ حضرت دین سائد دنیے سے تشریف لے گے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اکثر وہ کیا کرتے تھے ہیں اپنے چھوٹے 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 ان سب بہت چھوٹے ان کو بھی کہتے تھے کہ پتا دیکھتا ہمیں میں سنت میں مطابق کاریا نہیں کرنا ایک منتر مجھے کیا رہا ہے مختیصہ دیکھتے لیے میں موضوع کرتا کوئی سنت کے خلاف میں تارگیا میں نے کہا یا تو مجھے دیکھتا مجھے دیکھتے لیے اور میں منتر بھول گیا مجھے اپنے چالے پڑ گئے مجھے پتا نہیں کیا لگتی لیتی ہے لیکن دیمی نے پوچھا سنت وہ ایسا ہی کرتے ہیں دوسروں سے کیا تھے کہتے ہیں کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں مجھے پتا نہیں میرے سے کچھ چھوڑ گیا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ سنت کے خلاف کام تو نہیں ہو گیا حضرت شیخ علیہ السلام آتے ہیں کہ جب آتی پہ یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں اپنا آٹھ ٹھیک ہوں پتا نہیں کون سے کام میں بیزنی کا کام جو بر کے پتا چلے گا اور کون سے کام دین کا ہے جس کو میں چھوڑے ہوں مجھے اس کا خیال بھی نہیں ہے اور نہ تین کام ہیں جن کے اوپر اللہ نے دھنکی دی کہ یہ تین جرم جو کرے گا ہمیشہ جہنم ملے گا پہلا کام مومن کو قتل کرنا چلو اس سے سب آکھیں دوسرا کام سود کھانا اس سے سب آکھیں تیسرا کام وراسف کے قانون کو جس طرح اللہ نے بیان کیا اس طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرہ نہیں کرے گا اللہ نے کرنا ہمیشہ جہنم ملے گا یوسیقم اللہ وہ ہمیشہ جہنم ملے گا اور وراسف کے مسئلے میں ہم کتنے دیر ہیں ہمارے مہور میں ہمارے ساتھ ہی کتنے دیر ہیں جی کیا گنایا مہور کیا ساتھ چلتا ہے اگر حق لوگوں کی خواہشوں پر چلنے لگے پھر تو زمین آسمان کا نظام ببر جائے گا جو آدمی پہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے سنا کروں میں اتنے بڑی دارے کا ذمہ دار ہوں اتنے بڑی دارے کا میں مدرس ہوں اتنی بڑی مسجد کا امام ہوں اتنی بڑی مسجد کا میں موزن ہوں اتنی بڑی جماعت کا میں امیر ہوں کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے ہمارے ایک ساتھ ہی حضر حافظ نظیر صاحب نمایا کرتے تھے کہتے تھے محفظ صاحب بڑے ہم خوش ہوتے رہتے یہوں نے یہ کام کیا کوئی کام کیا اتنے حافظ ہوئے اتنے ماری ہوئے اتنے ہم نے موروی بنا دیئے کہتے ہیں در کام بہدر شاہ نے کیا کہا تھا ایک شاہ گل پہ بیٹھ کے بل بل ہے شاہ دمان کانٹے بچار کے ہیں دلے لا گزار میں ایک لڑکے کی آواز اچھی تھی اس کو عین غیر نکالنا آ لیا تو آپ اس کو لے کر کے دھنورہ کشکول لے کر کے چل پڑے جناب یہ مدرسے نے تیار کیا یہ ہمارے مدرسے کا کارمہ ہے فرما کہتے ہیں میں در کام اگر یہ پوچھا گیا کہ مدرسے نے بگاڑے کتنے ہیں کتنے تمہارے ملدوں کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں کتنے تمہاری بد اخلاقی سے بھاگ گئے ہیں کتنے تمہارے آمار دیکھئے اندر کے اس وجہ سے بھاگ گئے ہیں ایک صاحب پڑھنے والا ساتھی صرف اس لیے بھاگ گیا کہ اس نے اپنے استاز کو کسی سندت کے اخلاق کرتے ہوئے دیکھا اپنے والد کو سنائے اب بھی وہ زندہ ہے مرا نہیں تو چھوڑ دیا اس نے پڑھنا میں نے کہا رہا ہے میں سے بہت اچھا ہم سب سے لائک تھا کہا رہا تھا میں پاپیوں نے سنائے کی پاپیوں نے سنائے کیا برد عمل مہربی کروں نہ پڑھنا چنگا ہے جائل رہنا چنگا ہے بے اپنے والد کو مہربی کروں آنگی رہی سنچا ہے ہر جس صاحب فرماعت کے تھے اگر ہم سے کچھ ہے اپنے برباد کی نہیں کیے فرماعت کے تھے مجھے لگتا ہے بربادوں کے لسک بنگے والوں سے بہت زیادہ ہو جائے بہت زیادہ کتنے روز کتنے روز مدرسل سے اسی طرح چلے ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ سے اب احساس ہوا ہائے 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 ہم تو صدرینی ہم ایک احساس تا کرنا چاہیے تھا ہم اٹھنے آپ کو صدھائیں اس مورتے برمینے کا شیطان بے اپ اپ براتا ہے اب وہ اس کو چکر پڑھائے گا ایک حضور کے پاس کہا یہ حضور ٹھیک نہیں ہے یہ گھڑ گھڑ لگتا ہے پھر دوسرے کے پاس گیا کشات الحائر اس کے پاس یہاں یہ بھی چیز نہیں ہے اس سے کہ میں کیا میں اصلاح کر رہا ہوں گا اور فرماتے تھے میں نے آپ ہی آرکھوں سے دیکھا حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب کا زمانہ تھا حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب کا میں لوگوں سے کہتا تھا مولانا سے جن جو کہتا تھے یہ مولوی ہے مولوی تھی حضرت مولانا یاسف کہتا تھے میں دیکھتے دیکھتے مولانا یوسف شاہ صاحب کہنے لگے مولوی نام کیا بولوی ہے مولوی تھی حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب ہاں 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 اگر ان سے کوئی جھڑ جاتا نا تو پھر مولانا یا کامل بنتا کہا میں تمہیں پیشت کوئی دیکھتے جا رہا ہوں کل مولانا ینام بھی جائیں گے یہ لوگ یہ ہی کہتے نہیں کہ مولوی نام بولوی تھا اس کے بعد جو آئے وہ کون سے بولوی تھی یہ کچھ یہ بھی شیطان درکھا لیتا ہے جب آدمی اپنا آر صدھارنا چاہے وہ کسی بندے سے بھی کہا دے مولانا یوسف شدیک صاحب نے لکھا ہے تالیم بطاق معلیمین میں شہر بنہر میں ہو واقعہ کیا ایک بندے کو شوق چاہ گیا کہ میں اپنا آر صدھار کروں وہ چلا گیا کسی مشتندے کے پاس جو بڑا ہوا تھا پیر تھانی پیر ہو اس کو کہنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب وہ سمجھ گیا کہ میں اس کو توبہ کرنا چاہتا ہوں گا تحجد پڑھنے چاہتا ہوں گا اگر اس نے میرا ہاتھ دے لیے میرا کیا بڑھیں گا اس نے کسی اپنے سے بھی پڑھے کے پاس بہت دیا بہت تھوڑے مساہ کہ میں نہیں ہوں اس نے یہ کہا کرنے ہوئے اور کسی کے پاس اس نے کہا اگر میرے پیچھے پڑھتا تو میں آدم دیکھا چلے فرانے کے پاس جا اور وہ اس کے پاس چلا گیا وہ بھی اسی کھاتے کا بندر تھا اور اس نے کہا دیا کہ نہیں اگر تو میری بات ماننے ہی چاہتا ہے میں تجھے آدم دیتا ہوں جا فرانے گھر میں وہاں جا کر کے گھاس کاٹ کر کر کے بیچ اس کی سچی تڑک کی وجہ سے پروردگار نے اس کو بلائے کے کاملہ آتا فرماتا اللہ تڑک کو دکھا جاتا ہے اللہ کہتا ہے حبیر سے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں ہدایہ دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایہ دیتا ہے کیوں وہ ہوا اللہ وہ جانتا ہے تڑک کس کی اندر ہے کون صدرنا چاہتا ہے کون اسرح کرنا چاہتا ہے اللہ مجھے اور آج اس کا شوق عطا فرمائے ہم پاکی اسرح کی کوشش کریں حسن برنر نے ایک بات لکھی تھی اگر ہوں آخر اس کا بھی مزاکرہ کر لیں مجھے لگتا ہے فائدہ لکھا مجھے اس بات نے بہت نفع دیا اس نے کہا کہ جب بھی کوئی کام پکڑ جائے تو فوراں آدمی کہا کرتا ہے کہ اگر ہوا وہ باہر والے جب دیکھا وہ باہر صبح کو جل گیا تو کیوں نے کہا کہ اپنے جزئے کر دیکھا تیرے گڑڑ کی تو نہیں گڑڑ کی بیچوان نے کہا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ خدا کا نام لوگ انشاء اللہ کہو تو گرد نئی باہر موجود ہے ہاتھوں میں دم ہے باہر توڑکے لائیں گے تو ان سے مشکل ہے توڑ لیے اپنے باہر جب کام بگڑ جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کے اوپر جلدام لگاتے ہیں ایک دوسرے کو مرامت کرتے ہیں حسن فرنہ نے کہا نہ جب بھی گڑڑ ہو جائے میں اپنی برادری کی بات کروں مہتنے میں دیکھتا ہے کہ مدرش بگڑ رہے ہیں وہ سمجھ جائے کہ کوئی بگڑڑ میری ہو گئی ہے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ نے لکھا ہے اب تصبو فی الاسلام میں فرمایا میرے عرصد نام یاد نہیں آگا ہے یہاں کے تکن کے کوئی بزرد تھے صبح کو چائے کے اوپر مریدوں میں لڑائی ہوگی کوئی چمچے اور کوئی دیکھ ایک دوسرے کو ماردہ تو حضرت نے اپنے گھٹنے پر مارنا شروع کیا ساچی نے سوچا شاید درد ہو رہا ہے تو دعا نہیں لگے فرمایا درد نہیں ہو رہا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبح اٹھ کر دعا صبح ہاتھا تھا آج اپنے وقت پر اٹھ نہیں سکتا اس کا یہ نتیجہ نہیں کر رہا ہے حسن بنہ کہتا ہے وَعْتَنَمْ لِغَيْرِكَ اسْتِنَا عَشْرَ مَرْنَا دوسروں کے لئے معذرت کرو ان کی یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی ہوگی اس دن کو شیطان نے بھکایا ہوگا ہو سکتا ہے ان کا یہ ارادہ ہو اٹھ وَلْتَهُمْ نَفْسَ قَالْفَ مَرْنَا اپنے آپ کو الزام دو کرتی تیری اور مدرس اگر دفتہ آئے کہ تعلیم نہیں پڑ رہا ہے تو سوچے کہ میرے کسی عمل کی دبوسر پڑ گئی یہ سی ہوگی حلیف تو موجود ہے جو اللہ کا نا فرمان ہوتا ہے اس کی اولاد پڑی ضرور نا فرمان ہوں گے حل اس کا کیا ہے؟ حل ہے اپنے مستاز سے جاکر محفی مانگ لیں اگر مستاز سوچ رہا ہے کہ میرے کالی مشاہد نہیں پڑ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ میرے کسی عمل کی دبوسر پڑ رہی ہے اس کی ہوگی میں اپنے عمل کو ٹھیک ہوں میری کونسی غلطی ہے میری کونسی خطا ہے ایک ساتھی کو مجھ سے لڑ پڑے کہنا کہ آپ کو بڑے بڑے لڑکیں ملتے ہیں اب ہمیں ملتے ہیں یہ ذریع ہیں ان کو پھر گھڑ کر کے ہمیں رندہ لگا لگا کر کے سیدھا کرنا پڑتا ہے بغیر اس کے تھوڑے پڑتے ہیں میں نے کہا تم اللہ سے مانگ لونا جو بغیرہ پڑھنے والے ہوں اللہ دینے والا ہے اور ہم بہتاری مانگنے والے ہیں تو ہم اس سے وہ مانگ لینا جو بغیرہ پڑھنے والے ہیں وہ کیوں نہیں مانگیا آپ کو میں نے کہا کبھی آٹے مانگے کہتے ہیں اس طرح تو بھی خیال بھی نہیں گیا اور میں کہتا ہوں کہ عدد کوئی امیر ہے اور جماعت میں فتنہ ہے نہیں بن سکے ہیں وہ سب یہ پھر ہی بتائیں غلطی میری ہے نہ کر ادھر 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 کی بات ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے اپنی حصہ کروانے اور پھر وہ میری سے بات بتائیں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے یہ غلطی ہو رہی ہے بتائیں اپنے ساری باتوں کے سامنے پیش کریں یہ نہیں ہے کہ رسمی طور پر لوگوں کو رتانے کے لئے میرا فران بذوق سے تعلق ہے آج یہ بھی چلا ہے شیطان کا حملہ کہ پھر وہ چاہتے ہیں یہ فرانہ یہ دوسرا شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ نیت کا فساد ہے اللہ محفظنا اللہ محفظنا وہ جو ہم لوگوں پسلاتے ہیں کبھی آپ نے آپ کو بھی سنایا ہوتا قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا سب سے پہلے اس میں کس کو بلائیں گے تین شہسوں کو اور اس میں بھی پہلا نام کس کا ہے مولنی کا تو مان سے پڑے گا مسیح تے بڑیا اپنے مان بچے جو بڑی آئی نہیں بلدی شاہ نے کہا کبھی اندر گز کے دیکھتا ہم دیکھیں کہ ہم کو اتنا بڑا لیا جب تم بھی تو چاہتے تھے بھئی بڑا مدرسہ بڑاؤں کیوں بڑاؤں بڑا لوگوں کو فائدہ ہو فرمایا چور یہ بھی تو چھپا ہوا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا مدرسہ بڑا کہیں گے بڑا حدیث تک تاکہ پہنچاؤں اور یہ پہنچاؤں اور وہ پہنچاؤں کس لیے یہ تھا کہ اللہ کا دین پھیلے فرمایا چور بھی تو چھپا ہوا تھا کہ بڑی کلاسیاں ہوں گے بڑی بڑی کتابیں پڑھوں گا اور لوگ پھر مجھے بڑا ملوی کہیں گے ہمارے بڑے کیسے تھے ایک بزرگ ہیں لوگوں نے کہا نماز پڑھ آئیے آئے آئے زبردستی کھینج کر مسلح پر لے گئے واپس پلٹے ہونا لوگوں میں نے نماز پڑھ ہوا اپنا امام کو فرد کر لو اور آئندہ بھی نہیں مجھے کیوں نماز پڑھانے کے لئے لوگوں نے کہا نماز پڑھ ہوا کیا تھا اور میں تو مسلح پر کھڑا ہوا ایک دم شیطان نے اللہ کیا مجھے کو نہیں کہا مجھے کہا اس کا مصان میں recognize اس کا مصطب میں بڑا ملوی ہوں اور جسرین کا بڑک بڑے بڑے دا مان نہ کرئے بڑے دا مان نہ کرئے بڑے دا مان نہ کرئے مت کہیں کچھ پڑے رجبار کہار الٰہی ڈور Mittel Анд aan ٹرد تب چار clever اللہ نہیں ہوتا اللہ ہمارے مول cider اللہ ہمارے حص کا مطابق نہیں ہے اللہ ہمارے قرآن کا مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دھرایا فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں میں نے ریاکار کاری دیکھیں ریاکار کاری اب کاری تو کتنی ضرورت ہے اللہ سے ڈپنے کی اور پھر آپ نے آپ کی اسلام دھرایا کی اگر ایک آیت بھی تو بھی زندگی میں اسی پڑھ لی تاکہ لوگوں کو میری قرآن پسند آجائے اللہ کے یہاں بسی دن ناپسند ہو گئے ناپسند کیسے ہوتی ہے بس آخری میں ایک بار کیا جو آت ختم کرتا ہوں حضرت خاجہ نظام دن اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و رحمت نازل فرمائی ان کے مرید نے ان کے شاگرز نے خط لکھا کبھا کاسی چھپا ہے خاجہ معاصل ساکر نے خط نے اس میں جمع کیا اس میں کیا لکھا کہ حضرت میں نے آپ سے بہت دعا کیلئے کہا تھا اور خود بھی دعائیں مانگتے مانگتے ٹھک گیا تھا کہ کسی طرح مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے اللہ کے حمید کی گلیوں کی زیارت نصیب ہو جائے مگر میں نہیں جا پایا آپ کو معلوم ہے بڑا پڑا ہوتا تھا آپ کی دعائیں قبول ہو گئے میں آپ کو خوش خبر اس میں آ رہا ہوں اس مرسواجی معاملہ پیش آیا ہمارے شہر کے گورتن صاحب نے حج کا ارادہ فرمائی لیا اللہ نے ان کے دل میں ڈانا اور کسی نے ان کو میری خبر پہنچائی کہ یہ بھی ایک صاحب ہیں جو حج کی دمانہ رکھتے ہیں ان کو کسی عالم کو ساتھ لے جانا تھا تو میرا انتخاب کر لیا میں اخرہ تاریخ سے حج کرنے کیلئے جا رہا ہوں ان کے ساتھ دیکھو اللہ جب دیتا ہے چھت پاڑ کے دیتا ہے خواجہ صاحب نے اتنی ناراضی کا اظہار کرنایا جو خط آیا تھا الگ سے کاجز بھی نہیں لیا اسی کی پشت پر خالی اتنا لکھا وعلیت السلام بس سلام کا جواب اور اس کے بعد کیا رکھا دریت سفر دو خدا راضی نہیں ہوتے ایک سفر میں دو خدا راضی نہیں ہوتے گورنر صاحب کی مزاج کی ریائت کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ کیسے لوڑ ادا ہوگی گورنر ناراض ہو جائے گا وہ کہے گا یار میں تجھے آخرے ساتھ لائے تھا کہ تم مجھے بتائے گا اور تم ادھر رونے دھونے میں لنگیا رات اللہ کا پردہ پر رہے گا ادھر رو رہا ہے دکھر ناراض ہو جائے گا ایک سفر میں دو راضی نہیں ہوتے ابھی ہم سوچیں ہم نے کتنی نمازیں پڑھائیں اور کتنی وقت ہمارا خیال آیا کہ آج تو ایسے قرار کینا کہ مقتدی آج راضی ہو گئے ہوں گے اللہ ناراض تو حالات ہی ویسے پڑھ گئے ہم نے کتنی نسائج دیکھی وہ اماموں کے انٹریو لیتے ہیں انٹریو کیا لیتے ہیں کہ وہی نماز پڑھاؤ قرار بھائی نماز ہم دیکھ لیں کہ تم کیسی قرار کرتے ہو اور ایک ایک امام آتا ہے آئی قرار کر کوئی کرتے ہو نہیں پڑھتا ہے کس لیے وہ کیوں پڑھ رہا ہے کاش کہ ان کو میرے قرار پسند آجائے اور میں ان کو پسند آجاؤں اور جس کی قرار لوگوں کو پسند آئی اس کی اللہ کے لئے پسند ہوگی یہ صاحب کیا کہا رہا ہے اور اللہ کو پسند کر نہیں آئے گی اور جب اللہ کو پسند کرنے کی کوشش کرو گے تو گورنر ضرور ناراج وقت کر کے رہے گا میری ساتھی ہو اس کے لئے ہم اپنی اصلاح کی کیونکہ اللہ تعالی آپ کو بھی توفیق کرنا مجھے بھی توفیق قطاع رہا ہے رب اے قعبہ سے قصد کرتے ہو خدا کو حاضر ناتے رکھ کر آپ کا ذاتی رہن یہ جو باتیں میں نے کہیں اس لئے نہیں کہیں کہ میں نے یہ کوئی مقام پا لیا ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں میرا ہاتھ رقینی طور پر آپ سے خراب ہے مگر میں کہنا ہوں کہ آج لکھی ہوئی ہے یار شوق کو بچائیں اوش